الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہ و قد خاب من دساہ و قال قد افلح من تزکاہ و زکر اسم رب دہی فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقاہ اللہ اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے دو آیتوں کی تلاوت آج کی مجلس کے آغاز میں کی گئی یہ وہی مقصد رسول کو بیان کرنے والی آیتیں ہیں مگر دوسرے انداز سے پہلے چار دن جو آیت مسلسل سرنامہ کلام رہی اس میں بہت ہی سادے سے الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ عرش الہی پہ رہنے والے اپنے رسول کو اس فرش زمین پہ بھیجا گیا اور ان دو آیتوں میں پھر وہ مقصد رسول کے اس لفظ کا فائدہ ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا علم نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک کہ انسان کو کوئی انسینٹیو نہ دیا جائے وہ کسی کام کے اندر دلچسپی نہیں لیتا گر کے علم عرفان کے ماہرین کا خیال کچھ اور ہے لیکن یہ علم عرفان اور علم نفسیات والوں کی بحث مجلس میں کچھ دیر کے بعد شروع ہوگی آغاز مجلس میں دو مختصر گزارشات ایک بار پھر کر دی جائے اور ان دو چیزوں کا کوئی تعلق انتظامی اعلانات سے نہیں ہے کل تو جو میں نے دو باتیں کہیں تھی وہ ذرا سی انتظامی باتیں تھیں یہ میرے موضوع کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک مزاد ہے ہماری قوم کا ایک طریقہ ہے اور بعض اوقات بہت اچھا ہے بعض اوقات ذرا سا پریشانی کا سبب بن جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایام اعظہ کے تقریباً ارسٹ دن جہاں جہاں پر بھی مومنین ہوں مختلف دنیا بھر کے مختلف علاقوں کے علماء کرام وہاں جاتے ہیں جب ہم جیسے طالب علم بلالیے جاتے ہیں تو علماء کرام کے مسلسل ایام اعظہ میں حادری کی بنا پر بہت سارے سوالات جو سال بھر سے ذہنوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں نہ عام دنوں میں اتنا موقع ہوتا ہے کہ آدمی اس پر غور کرے اور نہ ہی کوئی ایسا عالم دستیاب ہوتا ہے کہ اس سے یہ باتیں پوچھی جائیں تو جیسے ہی مجالس کے سلسلے شروع ہوتے ہیں میں تھے ایک طالب علم ہوں لیکن میں نے علماء سے بھی پوچھا ان کے ساتھ بھی یہی تجربہ ہوا کہ لوگوں نے پھر اپنے سوالات پھیجوانا شروع کر دیئے کچھ کا تعلق عنوان اور موضوع سے ہوتا ہے تو اس کا جواب دینا اچھا لگتا ہے کچھ کا تعلق بلکل ایک مختلف موضوع سے ہوتا ہے جواب نہ دیا جائے تو مومن یا مومنہ کی شکایت اپنی جگہ کہ ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے گا تو یہ سوال پوچھیں اور بیان کرنے والے عالم کی پریشانی اپنی جگہ کہ اگر ان سوالات کا جواب دینا شروع کیا گیا تو کوئی بھی موضوع یا عنوان ہو بات اس سے ہٹتی چلی جاتی ہے اور پھر اتنی دور چلی جاتی ہے کہ دس یا آگ یا سات مجلسوں میں واپس آنا ممکن نہیں ہوتا اگر چونکہ حسینی زہرہ کے سمیمبر پر میں تو انیس سو اکیاسی سے آ رہا ہوں اس لیے شروع شروع میں بڑا جوش ہوتا تھا مجھ میں اور جس کا کوئی سوال آیا کسی نے زبانی پوچھا کسی نے تحریری پوچھا میں نے اپنے موضوع کا خیال کیے بغیر اس کا جواب دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شروع کے سالوں میں میرے جتنے عشرے تھے سب کے اندر باتیں نامکمل رہے تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی علم اور اتنا ماہر خطیب تو ہوں نہیں کہ جوابات دے کر بھی اپنے عنوان کو مکمل کر سکوں کہ اب میں موضوع سے ہٹ کے جو سوالات کیے جائے ان کا جواب نہیں دے پاتا ہوں گرچہ مومنین کرام کے اس جذبے کو پسند کرتا ہوں سوائے اس وقت کے ناغوار کب گزرتا جب ایک سوال ہر ایک سے پوچھا جاتا اور پوچھنے کا ایک مقصد یہ ہوتا کہ اس مسئلے کو پھیلائے جائے کہ دیکھئے یہ علماء اور مولوی عدرات میں کتنا اختلاف ایک نے کچھ کہا اور دوسرے نے کچھ کہا اور یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال دس سے پوچھو کوئی تو حلال کر دے گا یعنی حلال سے مطلب اس چیز کو حلال کر دے گا ہمیں حلال نہیں کرے گا تو جب یہ نیت ہوتی تو وہ تو پھر ایک انتہائی ناغوار انداز اور مجھے اب اتنا تجربہ